بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہر نیوز کے ساتھ میں ہوں تہا جلیم سب سے پہلے ہیڈ لائنز سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کی درخواست زمانت مسترد نیب نے اہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ احمد علی شیخ نے شرجیل میمن سمیت دیگر تیرہ ملزمان کی جانب سے دائر درخواست زمانت میں توسیقی درخواست کی سماعت کی نیب پروسیکیوٹر یاسر صدیق مغل نے شرجیل میمن کی عبوری زمانت کی توسیق کی مخالفت کی نیب کو گرفتاری سے روگنے کی درخواست عدالت میں جمع کر آئی جسے چیف جسٹس نے نہیں سنا اور گرفتاری کا حکم دیا سابق صوبائی وزیر کو نیب کے افسران نے گرفتار کر کے سر سیکیورٹی حسار میں نیب سن کے ریجنل دفتر منتقل کر دیا وکیل شرجیل میمن اساس آجاد ریفرنس کیس کی احتساب عدالت میں سماعت وزیر خزانہ احساق دار کے اساس منجمت کرنے کی درخواست پر جواب طلب کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی نیب کے مزید دو گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے چیرمن نیب نے اساس منجمت کیے ہیں اساس منجمت کرنے کے فیصلے کی توسیق کی جائے اسحاق دار کے وکیل کی استدہہ عدالت نے معاملے پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت تیس اکٹوبر تک ملتوی کر دی ساتھ ہی نیب نے ملزم کی اساس منجمت کرنے کے فیصلے کی توسیق کے لیے درخواست بھی دائر کر دی سپریم کورٹ میں عمران خان اور جانگیر ترین کی نااہلی کیس کی سماعت عمران خان کے وکیل نیم بخاری نے تلائل جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ تاثر ہے عدالتی سوالات پر خان نے یوٹرن لیا ہے لیکن ایسا نہیں عمران خان نے نئی درخواست میں اپنا موقع بدلنے کی کوشش کی ہے حنیف اباسی کے وکیل کا موقع عمران خان کی بنی گالا کی منی ٹریل میں جمائمہ سے رقم کی ترسیل دیکھ لی ہے دیکھ رہے ہیں کہ عمران نے بطور پارلیمنٹیرین جھوٹ بولا یا نہیں عمران خان نے نئی درخواست میں پرانے موقع میں ترمیم کی بات نہیں کی جسٹس میاں ساقب نصار کے ریمارکس تحریک انصاف نے سندھ بھر میں مہم شروع کر دی کہتے ہیں آصف زرداری اور فریال تالپور سے سندھ کی عوام تنگ ہیں سندھ کی پولیس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ سندھ کے عوام کا خوف ختم ہو جائے ہم کوئی مکمکہ تسلیم نہیں کریں گے ہدیبیا کیس کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں خزشتہ روز ہمارے جلسے میں بھی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان کی سیون میں میڈیا سے گفتگو مشرقی وسطہ کے دورے پر موجود امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب کے بعد قطر پہنچ گئے قطر کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب دوہا ریاض تنازے پر بات کرنے کے لیے امادہ نظر نہیں آتا فی الحال دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن قطر کے بعد بہارت اور پاکستان کا دورہ کریں گے امیتہ بچن نے مشہور معلوماتی شو کون بنے گا کروڑ پتی کی میں ازبانی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا آہارتی میڈیا کے مطابق گلے میں شدید تکلیف کے باعث امیتہ بچن نے شو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے پرگرام میں مسلسل بولنے کے باعث لیجنڈ ادھکار کا گلہ شدید متاثر ہوا ہے پرگرام کی انتظامیہ نے شو کون بنے گا کروڑ پتی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا سرفراز 11 کی فتوحات کا جھنڈا گاڑنے کی روایت برقرار سری لنکا کو پانچ میچز کی سیریز کے آخری ونڈے میں نو وٹو سے شکست دے کر آئی لینڈرز کو کلین سوئپ کر دیا عثمان خان شنواری میزبان ٹیم کے پانچ کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا کر مین آف دی میچ قرار پائے پاکستان نے اپنی کرگٹ کی تاریخ میں چھٹی مرتبہ کسی ٹیم کو کلین سوئپ کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سہر ڈاٹ ٹی وی